لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ فضائل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے ارشاد باری تعالی ہے ورسولاً الہ بلی اسرائیل انی قد جئتکم بی آیت من ربکم انی اخلق لکم من الطین کے حیئت الطیر فانفخوا فیہی فیکون طیرم بی اذن اللہ وعبرئ الاکمہ والابرس وحی الموت بی اذن اللہ وعنبیوکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم اور اس آیت میں اور بھیجے گا اسے رسول بنا کر بنی اسرائیل کی طرف وہ انہیں آ کر کہے گا میں آ گیا ہوں تمہارے پاس ایک موجزہ لے کر تمہارے رب کی طرف سے موجزہ یہ ہے کہ میں بنا دیتا ہوں تمہارے لیے کیچڑ سے پرندے کیسی صورت پھر پھوکتا ہوں اس بے جان صورت میں تو وہ فوراں ہو جاتی ہے کہ پرندہ اللہ کے حکم سے اور میں تندرست کر دیتا ہوں ایسے اندھوں کو جو ماں کے پیٹ سے اندھے پیدا ہوئے ہیں اور لا علاج کوڑی کے مرز میں مبتلا لوگوں کو اور میں زندہ کر دیتا ہوں مردوں کو اللہ کے حکم سے اور بتلاتا ہوں تمہیں جو کچھ تم کھاتے ہو اور جو کچھ تم جمع کرتے ہو اپنے گھروں میں اسی قسم کے موجزات جس کا ذکر سورہ عالی عمران کی آئے نمبر فورٹی نائن میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی رونما ہوئے تھے کہ مردوں کو زندہ کرنا مریضوں کو شفاہ بخشنا وباؤں کا ختم کرنا غزوہ بدر میں حضرت قطادہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھ ٹھیک کر دینا جس کو ہم سیرت النبی میں بڑھ چکے ہیں پھر غزوہ خیبر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ کی آنکھوں میں لعاب دہن کا لگانا اور اس کے بعد ان کی تکلیف ساری حیات کے لیے دور ہو جانا اسی طرح کہ کئی اور موجزات مشہور و معروف ہیں امام ابو نعیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ غزوہ بدر میں شاخ کا لوہے کی تلوار بن جانا جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ میری تو تلوار ٹوٹ گئی اور پاس کچھ اور ہے نہیں تو آپ نے شاخ لے کے لہرائی تو تلوار بن گئی کہاو کاشا جاؤ اور اس سے لڑو اسی طرح کہ کئی اور موجزات مشہور و معروف ہیں امام ابو نعیم رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ بھی ایک موجزہ اسی طرح جس طرح کے مٹی سے پرندے کا پیدا ہونا ایک موجزہ ہے تو شاخ کا تلوار بننا بھی ایک موجزہ ہے پھر اشاد باری تعالی صورت المائدہ میں اور جب ہواریوں نے کہا کہ اے ابن مریم کیا یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کے رب اتارے ہم پر ایک خوان آسمان سے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی اس قسم کے کئی موجزات ظہور پذیر ہوئے حدیث میں مذکور ہے کہ کئی مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحکم تعالی کھانوں میں برکت کا ہو جانا اور بہت سارے واقعات ہیں اچھا اسی طرح جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالی کا ارشاد وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ اور گفتگو کرے گا لوگوں کے ساتھ گہبارے میں بھی اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ولادت کے بعد مہوے کلام ہوئے تھے جیسا کہ امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کیا کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو روح زمین کے تمام پتھر مو کے بلگر پڑے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت بھی تمام پتھر مو کے بلگر پڑے تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک موجزہ عظیم موجزہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا حضرت ابو نعیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو کئی امتیوں کو اللہ نے یہ شرق عطا فرمایا کہ انہیں آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا ہاں بے شک زندہ نہیں اٹھایا لیکن آسمان کی طرف سے اٹھا لیا گئے مثال کے طور پر ہم سیرت النبی میں حضرت عامر بن فہرہ کے بارے میں پڑھ چکے ہیں حضرت خبیب کے بارے میں پڑھ چکے ہیں اسی طرح جب ہم نے حضرت العلا بن الحضرمی رضی اللہ تعالی انہوں کی کرامت کو ذکر کیا تھا چند ماہ قبل تو اس میں ان کی وفاد کو بھی ذکر کیا تھا کہ اللہ تعالی نے کیسے ان کی لاش کو پروٹیکٹ کیا تو اللہ تعالی جو ہے وہ اپنی کرم نوازیاں اپنے انبیاء کرام پر کرتے ہیں لیکن یہ وہ موجزات تھے جو اللہ تعالی نے پچھلے انبیاء کو بھی عطا فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ کے امتیوں کو بھی عطا فرمائے وما علینا اللہ البلاق